موسیقی 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 تو جو اے نا جو انڈیا اکوپائٹ کشمیر ہے اس میں ڈیویلومنٹ تو زیادہ ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اللیگل وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے لیکن ہم دیکھے نا تو تو کہہ دیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے کسمیر گھاٹی میں شروع ہوئی وشٹاڈ ڈوم ٹرین آج کل پاکستان کے لیے بہت ہی چرچہ کا بھی سہ بنی ہوئی ہے اور جسے دیکھ کر پاکستانیوں کے چہرے پیلے پڑ رہے ہیں کیونکہ جس کسمیر کو وہ مانگنے کی بات کر رہا ہے وہاں پر اتنی آدھنی ٹرین اس کو دیکھنا راست نہیں آرہا ہے کیونکہ ان کے خود کے دلس میں کوئی ایسی ٹرین ہی نہیں ہے جو اس ٹرین کی ٹکر لینے لائک ہو ابھی تو وہاں کے جو میند سٹیز ہیں وہاں پر بھی جو ٹرینیں ہیں وہ بھی ہماری لوکل ٹرینوں سے کئی زیادہ بتر حالات میں ہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کی پٹریاں جو ہیں وہاں کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ چلا لے جاتے ہیں اور اس کو پیچ دیتے ہیں ان کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں تو جرور ان کو یہ دیکھنا راست نہیں آرہا ہے کہ کس طرح سے وشٹا ڈوم ٹرین جو اب چل رہی ہے کسمیر میں وہاں کے ٹورشٹوں کے لیے پرپس سے بنائی گئی ہے وہاں جو بھی بھومنے ٹہلنے جاتا ہے وہ اس ٹرین کا مجھا لے سکتا ہے اور چاندکاروں کی معنی تو وشٹا ڈوم آدھنی تقنیقی سے بنی ہوئی ٹرین ہے اس میں کانچ کی چھت خود سے کھلنے والے دروازے سمان ریک اور لیڈی اور جی پیس سکھم سوچنا پرنالی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل ٹرین ہے اور اس میں اوپر سے سی سے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے سی سے لگے ہیں جو موسم کے انصار بدلتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ائر کنڈیسنر کا ماحول ایسا رہے گا کہ یہ بھی گرمی اور تھنڈی اور برسات کے سمعے پر اپنے اپنے تمپریچر کے حساب سے گھٹا بڑھتا رہے گا اور آپ کو بتا دے پریٹوکوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اس سفر کی شروعات آپ بنیحال سے برمولہ تک 135 کلومیٹر لمبے ٹریک کے ساتھ کھاٹی کی سندر اور منموحد تصویریں دکھائی جانے کے پرپس سے اس ٹرین کو کسمیر میں لانچ کیا گیا ہے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو سیٹیں ہیں وہ اگرم ایروپلین کی جیسے سیٹیں ہیں یعنی 360 ڈگری تک گھوم سکتی ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ آدھونک تکنیکی سے لیس ایک ایسی ٹرین ہے جو بھارت میں کسمیر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ یعنی کسمیر گھومنے جائیں گے تو آپ کو یہ ٹرین وہاں پر ملے گی اور آپ اس ٹرین سے کسمیر کے بڑھیاں سے بڑھیاں نجارے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان ان سب چیزوں کو ابھی سے ہی نہیں دیکھ پا رہا ہے وہ کسمیر کی ترقی دیکھ کر بہت ہی خفا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کیسے اس ترقی کو روکیں کیونکہ اب اس کا جو ٹرینسٹ والا معاملہ تھا وہ بھی سانت ہوتا نجار آ رہا ہے دھیرے دھیرے کسمیر کے لوگ بھارت کو اپنانے بھی لگے ہیں اور کہیں سے بھی اب دروح کی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان ان سب چیزوں سے بلکل چڑھا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب کس موہ سے ہم پاکستان والے اس کسمیر کے بارے میں بات کریں گے یا اس کسمیر کو ہم اپنا کہ کر مانگیں گے اور کس طرح سے اب کسمیری لوگوں کو اپنی طرف ہم آ کر ست کریں گے کیونکہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہوئے کوئی بھی ایسی سوڑھائیں نہیں ہے جس کے کارن پاکستانی یہ سونسکیں کہ اب کسمیر ان کا حصہ بن سکے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی اور اور دیکھتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو پہلے جو ڈیبے ہوا کرتے تھے جو کوچس ہوا کرتے تھے ٹرینز کے اس میں وہ فیسلیٹیز ایویلیبل نہیں تھی جو اس کوچ میں ہیں اس کوچ میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہم یوں کہیں کہ سال کے چوبی سو مہینے یعنی جتنے بھی ہمارے موسم ہوتے ہیں موسم کے حوالے سے اس میں ایر کنڈیشننگ وغیرہ شامل رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روپ ٹوپ جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹرنسپیرنٹ رہے گا میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنی دیر سے چلتا یہ مسئلہ اتنی دیر سے چلتا آ رہا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے نہ ہم ترقی کر سکیں اور نہ کسی حد تک وہ کر سکیں گے نہیں وہ کر گئے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دو جو نیبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اگر ٹریڈ ہو تو دونوں ملکوں کے حالات اور کہیں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گاری میں جو ائر کنڈیشن ہے اس کا کیا کتنا اثر ہے اس کو میں خود دیکھنا چاہتا ہوں جب برف ہوگی ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت دکھے گی وادی تو کیا اس ٹائم بھی آپ میں ضرور آنگا جب برف پڑے گی خاص کر دیسیمبر جنوری میں میں انشاءاللہ ضرور آنگا تو آپ پھر دیکھوں گا کیا نظارہ آئے ہم کشمیری جو ہے ہم اس کا فائدہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا اور ریل جو ہے وہ سسٹی ہے اسے لوگ اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں پچھ سے ہی توسی ہی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شیڈز بھی ہوں گی اگر زیادہ دھوپ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی اس میں شیڈز ہوں گی تاکہ دھوپ کو رکا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ چارجنگ پوائنٹس وغیرہ ہوں گے اور سیڈز جو ہیں کافی زیادہ کمفرٹیبل رہیں گی اور بہت سے جو چیزیں ہیں جو ڈورز وغیرہ جو ہیں اس میں سینسر پر چلیں گی میرا ایک اتفاق ہوا ہے میں آج آج مکشمیر کے نا ہمارے میرپور سیٹی ہے وہاں تک گیا ہوں ایک باری نا تو وہاں پہ مجھے ان کا جو گریری بہت تھی ایک تو لوگ بہت اچھے تھے تو میری یہ ہی ہے لیکن وہ انٹین اکوپیٹ کشمیر جو ہے وہاں میں اکثر دیکھتا ہوں وہ ویڈیو سو خیرہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں وہ آج کل وہ ٹرینڈ چلا ہو آئے وہ یورپ سے آتے ہیں نا یہ بلوگر سو کرنا تو وہاں آکے وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے مارکٹ بنائی ہے وہ بیسکلی شپس پہ وہاں مارکٹ بنی بیا ساری نا شریعت نگر میں شریعت نگر میں dest verbs میں کہتا ہوں بھائی یورپ سے یورپ بتا کوئنسے ڈیٹری ہیں نہیں کہا ہمینڈیا آپ دیں ہمجھے آپ نے کہا ہمز نے نہ ہمز بر ہے اگر ہمز یہ کہہ پیدا یا رہے ہیں یہ گرین ایکس پرس تاieß میں آپ نے گرین ایکس پریس نگر میں اگر سے رہا ہے وہاں پر گرین ایسی خدا ریڈی چل رہی ہے ہاں کسیمیران کیا فیل کرتے ہوں گے شامل جاندہ شروع ہوگی ہی ایک تو یہ ہے کہ میں ریلوے میں رہا ہوں پاکستان ریلوے میں تو کیا کرتے تھے وہاں پہ میں اسسٹن ڈائریکٹور تھا وہاں میں ایک فینائنس کی بوسٹ تھی اس پہ مجھے جو یہ رہا ہے کہ وہ تو اپنے ازاد کشمیر کی بات کریں مارا جو مین لینڈ پاکستان ہے اس کا جو مارا ریلوے کا انفرسکچر ہے وہ اتنا ڈیٹریٹ ہو گیا اتنی بیر انٹیر ہو گئی ہے لوگ چاہتا تھا وہ لوگ اٹھا گے لے گئے ہیں نا گھر نا تو انکروچمنٹس ہوئی بھی ہیں تو ازاد کشمیر تو چلو ایک الادہ بہت ہے چلو یار بہت مزاک ہو گیا بھائی جمون کشمیر ہے جو انڈیا والی سیٹ پہ ہے وہاں پر ٹرین چلائی ہے کشمیر کشمیر کے اندر چل رہی ہے آپ مجھے بتائیں ہمارے پورے کشمیر کے اندر ٹرین سیسٹم ہے نہیں نہیں لیکن یہ دیکھیں آپ اور ہی ٹرین سٹیشن کے پاس اس میں ویسٹاڈوم کو جو ہے اس میں گلاس ونڈوز ہیں بگ گلاس ونڈوز ٹاپ بھی اس کا گلاس کا بنا ہوا ہے ایسی لگے ہیں ریولونگ چیئرز ہیں تو جو پینارومک ویو ہے کشمیر ویلی کا ایسپیشلی ان ونڈر سیزن وہ ٹورس کو دیکھنے کو ملے گا تو اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ اس کو انہوں نے گراؤن کی جو سٹرکچر تھی ہو ایسی بنائی تھی کہ اس کی ونڈوز وہاں پہ گرمی بڑی ہوتی ہے چینائی پالے گراؤن میں تو اس کو انہوں نے ایسا ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ اگر گرمی ہوگی تو اس میں ونڈیلیشن ہو سکے سو ایسا ڈیوائیڈ اٹریکشن فور ٹورس کو آر پلاننگ تو وزید کشمیر ویلی اینڈ وہ اس کو اپنی اٹینری میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے نام دو ایک پیلیو ہیں اس کے نام ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہماری فرید آزاد بھی اس طرح ہماری ایک نام جو ایک وہ تھا ایک نام جو جو دسکریمی نیشن ہوتی ہی نو بڑی ایک سٹل قسم کی ہوتی ہے ملو اگر وہ ایک ملک ہے جو مجورٹی ہندو ملک ہے نا وہ تو مسلم سوہاں پتا نہیں ہاں جی سیکلر کنٹری ہمارے وہ ایک مائنڈز میں ملو اگر ایک جس پہ کچھ سے کہتے ہیں راہ پیا جانے آوہ پیا جانے نا اسیز لگے ہیں سو اٹ ویل بھی ہوت ان کوڈ اسیز وینتر میں اٹ ویل بھی اٹ ویری گو تمپریٹیچرز جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اب اسی کو ملو جو بندہ اس پہ انڈیا سے انکی ریایہ کی گزر ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ وہ پاکستان آنا چاہتا ہے یا نہیں نا یہ موارا جو انڈیا کی جو اپر جو کشمیر والی سائیڈ ہے نا یہ ایک نولیج حب بندی جا رہی ہے ملکہ یہاں پہ ہوسٹلز اور یونیورسٹیز اور اس طرح کی دیولپمنٹ نا میرے ذہن میں تا شاید نیو دلی ہوگا جو ان کا نولیج حب ہوگا لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں ہماری یونیورسٹیز اور ساری جو دیولپمنٹ ہے نا وہ اپل سٹور بھی کھل چکا ہے کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کے اندر بکنگ آپ آن لین ایر سی ٹی سی کی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں اور کشمیر والی میں ہم نے بہت سارے پی آر اس کاؤنٹرز کھولے ہیں ان پہ بھی آپ ان کی بکنگ کر سکتے ہیں فیر اس کا ڈیسائیڈ ہوا ہے ایٹس نائن تھرٹی روپیز ای جارنی اپل سٹور اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ہسپیٹلز کا نظام دیکھو گے تو پورے کے پورے اب پنجاب میں اتنی نہیں ہوں گے جتنے کا کشمیر کے اندر ہیں ان کے وہ کشمیر اچھا اچھا اگر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو سرچ کروں گے گوگل پہ تو دو یا تین آپ کو شری نگر پہ ملیں گی اچھا وہ یہی وہ کہہ رہا تھا کہ نائنہالیج ہوا بھئی ہے میں اس وقت بھی اس بہت کو نہیں خیر یہ تھا کہ انہوں نے نائنٹی سے اپنی جو آئل ٹی کو اس پہ کام کیا ہے اس پہ نے انہوں نے محنت کیا ہے